السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حاضرین مجلس اسلامی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے مردوں کے دس جدید فتنے اور ان کی ذمہ داریاں یہ موضوع کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ اس سے پہلے ہم نے گھاٹ کوپر کی ایک مسجد میں عورتوں کے دس جدید فتنے اور ان کی ذمہ داریوں پر ایک درس دیا تھا جو درس ہمارے آئی آئی سی ممبئی کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے اور الحمدللہ اس کو ایک بڑی تعداد نے دیکھا تو بہت سی خواتین کی طرف سے یہ بات کہی گئی جو کمنٹ سیکشن میں موجود ہے کہ کیا صرف عورتوں کے فتنے ہوتے ہیں مردوں کے فتنے نہیں ہوتے اور بہت سے ایسی باتیں اور بہت سے ایسے سوالات بھی آئے جن میں یہ کہا گیا کہ مرد کے یہاں بھی یہ یہ برائیاں ہیں تو مردوں کے بھی فتنے کے بارے میں بات کی جائے تو ایک تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے یہاں فتنے موجود ہیں بلکہ مردوں کے یہاں بھی فتنے پائے جاتے ہیں اس وجہ سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا اور دوسری وجہ یہ ہے تاکہ ہم اور آپ جانے ہم اور آپ سمجھیں کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں کیا برائیاں اور کس قسم کی غلط چیزیں موجود ہیں اور اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم ان کو ختم کر سکے ان کو دور کر سکے تو سب سے پہلے ہم فتنوں پر بات کریں گے کہ مردوں کے دس جدید فتنے کون سے لیکن اس سے پہلے فتنے کا معنی جو یہاں ہمارے اس ٹاپک میں موجود ہے وہ فتنہ وہ فتنہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی فساد پیدا ہو جائے بلکہ فتنے کا مطلب یہاں خرابیاں ہیں برائیاں ہیں کہ مردوں کے اندر زمانے کے حساب سے دور کے حساب سے کون کون سی چینجنگ آ رہی ہے تبدیلیاں آ رہی تو سب سے پہلا فتنہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہے ناپاک رہنے کا فتنہ ہمارے ہاں بہت سے نوجوان ایسے ہیں چاہے وہ شادی شدہوں یا غیر شادی شدہوں وہ ناپاک رہتے ہیں بعض دفعہ ان سے کہو کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں نہیں نہانے کی ضرورت صاف نہیں ہوں پاک نہیں ہوں وجہ کیا ہے کپڑے میں پیشاب لگ گیا تھا وجہ کیا ہے بچے نے پیشاب کر دیا تھا اوپر وجہ کیا ہے کہ رات کو جو ہے احتلام ہو گیا تھا نہانے کی ضرورت ایک مومن ایک مسلمان وہ کبھی ناپاک نہیں رہتا اسے کبھی ناپاک رہنا بھی نہیں چاہیے ہمارے ہاں دیکھیں کتنی خرابیاں ہیں کتنی آسانی سے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ پاک صاف نہیں ہوں آپ سوچیں کہ اگر آپ کو نہانے کی ضرورت آپ پاک صاف نہیں ہیں اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا تو رات کو نہانے کی ضرورت پڑی تھی وجہ جو بنی جو سبب بنا وہ رات کو لیکن بندہ دوپہر کے وقت بھی اسی حالت میں گھوم رہا ہے زہر کے وقت بھی عصر کے وقت بھی اسی حالت میں گھوم رہا ہے نہائے گا کب جب سو کر کے اٹھے گا صحیح سے جو اس کی نیت پوری ہو جائے گی کھائے گا ناشتہ کرے گا باہر نکلنے کی ضرورت پڑے گی تو نہائے گا یہ بیچ کی جو نمازیں ان نمازوں کا کیا اس دوران اگر انتقال ہو جائے تو اس کا کیا ایک مومن پہلی بات تو یہ کہ وہ کبھی ناپاک نہیں رہتا اور دوسری بات یہ کہ تعجب کی بات ہے کہ ایک مسلمان بغیر غسل کے وہ چل پھر رہا ہو زندگی گزار رہا ہو کھا رہا ہو پی رہا ہو اس کو نہانے کی ضرورت لیکن نہیں نہ عرب جبکہ ایک مسلمان کو بڑی ناپاکی تو چھوڑیے چھوٹی ناپاکی کے حالت میں بھی نہیں رہنا چاہیے ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا بلال کیا کام کرتے ہو کی جنت میں میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی تو بلال رضی اللہ عنہ نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی عمل خاص تو نہیں ہے ہاں جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعات نماز پڑھ لیتا ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ تعلیم ہے کہ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ وضو کر لیں یہ ایک مسلمان کو ہمیشہ اس بات کو دماغ میں رہنا چاہیے چاہے چھوٹی ناپاکی ہو یا بڑی ناپاکی ہو ان دونوں ناپاکیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کر کے رکھیں اور یہ سوچیں کہ کہیں اسی حالت میں اگر ہمارا انتقال ہو جائے ہماری وفات ہو جائے تو ہم اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جائیں گے کہ اللہ ہم ناپاکی کے حالت میں تیرے پاس آئے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے ایک بڑا فتنہ ہے مردوں کے ہاں خاص طور سے کہ یہ ناپاک رہتے ہیں چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ناپاک نہیں رہنا چاہیے ہمیشہ مومن کو پاکی کی حالت میں رہنا چاہیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ناپاک نہیں رہتا مومن گندہ نہیں رہتا اسی لئے کیا کہا کہ ایک مسلمان سے اللہ محبت کرتا محبت کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ طہارت کی حالت میں رہتا اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ویسے بھی موجودہ زمانے کے حساب سے خاص طور سے گرمی کے موسم میں ہمیں تو اور زیادہ اس کا احتمام کر رہا ہے بھئی جب بھی نہانے کی ضرورت پڑے نہا لیجئے جب بھی غسل کی ضرورتیں غسل کر لیجئے ایک بالٹی پانی ہی صحیح لیکن جسم پر ڈال لیجئے اس سے کیا ہے آپ کے جسم سے آنے والی بدبو بھی دور ہو جائے گی اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا آپ پاک صاف ہو جائیں گے ناپاکی کی حالت میں نہیں رہیں گے دوسرا فتنہ جو ہے وہ ہے گناہوں کی نمائش کا فتنہ ایک انسان ہے مرد ہے نوجوان ہے وہ گناہ کرتا ہے کسی کو نہیں پتا کسی کو نہیں معلوم لیکن صبح ہوتے ہی وہ اپنے گناہ کا پرچار کرتا ہے آج میں نے یہ دیکھا کتنے نوجوان قولیج میں انیور سٹی میں پڑھنے والے ویب سیریز دیکھ رہے ڈرامے دیکھ رہے گانے سن رہے ساتھی سے پوچھتا ہے رہے تو نے والی فلم دیکھی نہیں دیکھیں دیکھ بڑی اچھی میں نے دیکھی وہ والا ڈراما تُنے دیکھا نہیں دیکھا دیکھ لے بہت اچھا ڈراما میں نے دیکھا ہوا اور کتنے لوگ جو ہے اس چیز کو فقر کی باصلہ رمضان میں میں نے پوری سیریز دیکھ لی اسلامی تاریخ والی ریپ سریز پورا ڈراما میں نے دیکھ لیا ڈراما نہیں ہے یہ جو ہے ابلیسیت یہ شیطانیت گناہوں کی نمائش کا فتنہ مرد مبتلا ہے اس کے اندر گناہوں کا پرچار کر رہا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے کیا کتنے ایسے ہیں جو موجودہ زمانے کے حساب سے چھچوری محبت میں مبتلا ہیں لڑکا لڑکی عاشقی کر رہے ہیں لڑکا اپنے فرینڈ سرکل میں جا کر کے بیان کرتا ہے لڑکی اپنے فرینڈ سرکل میں جا کر کے بیان کرتی کہ میرا ف کہتا ہے کہ فلا لڑکی میری دوست ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کل امتی معافہ اللہ المجاہرین میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس کے جو کھلن کھلا گناہ کرتا ہے اعلانیہ طور سے گناہ کرتا ہے اعلانیہ طور سے گناہ کرنے کی دو شکل ہیں پہلی شکل تو یہ ہے کہ بندہ لوگوں کے سامنے گناہ کرے اور دوسری شکل یہ ہے کہ گناہ تو رات کے اندیرے میں کیا تنہائی میں کیا پردے کے پیچھے کیا لیکن صبح جا کر کے پرچار کر دیا تو فرمایا یہ اتنے بڑے مجیرم ہیں کہ ایک تو گناہ کر رہے ہیں اور دوسرے گناہ کا پرچار بھی کر رہے ہیں ایسے بندوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا ایک حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بندے کے عیب کو اللہ چھپا کر کے رکھتا ہے لیکن وہ بندہ جا کر کے اپنے عیب کا اپنے گناہوں کا سماج میں پرچار کرتا ہے پرچار کرتا ہے یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا رات کو ایک بندے نے زنہ کیا اللہ نے دیکھا اللہ کو معلوم اللہ کو سب پچھا ہے کسی اور کو نہیں پتا ہے نہ اس کے گھر والوں کو نہ اس کے خاندان والوں کو نہ اس کے دوستوں کو کسی کو نہیں پتا صبح ہوتے ساتھ ہی اس کا پرچار کر رہا ہے یہ بہت بڑی مجریم ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو خاص طور سے مردوں کے یہاں موجود ہے کہ گناہوں کی نمائش کی جائے گناہوں کا پرچار کیا جائے اللہ نے کیا کہا بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان فحاشی بدکاری پھیلے ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے آخرت میں بھی دردناک عذاب اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو اگر اللہ نے آپ کے عیب کو چھپا کر کے رکھا ہے تو اسے چھپا رہنے دیجئے اس کا پرچار جا کر کے مت کیجئے اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی ماغی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جا کر کے سماج میں لوگوں کے درمیان اپنے گناہ کا پرچار کر رہے ہیں یہ گناہوں کی نمائش کا ایک فتنہ ہے ایک فتنہ تیسرا فتنہ ڈھابوں اور کھانوں کا فتنہ ہمارے ہاں دیکھیں دیرے دیرے کلچر بنتا جا رہا ہے ہر ہفتے لوگ ڈھابے پہ جا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں ڈھابوں کا بھیونڈی جائیں گے کیا ہوتا اسے پوری پوری رات خراب کر رہے ہیں پوری پوری کس لیے جا رہے ہیں صرف کھانے کے لیے چلے سال میں کات دفعہ چلے گئے دو چار دوست جمع ہوئے یا فیملی کو آپ لے کر کے چلے گئے سمجھ میں آتا ہے یہ کیا کہ آئے دن آپ ڈھابوں پیچھا رہے ہیں اور پھر وہاں جا کر کے کیا کرتے پتا کھانا آرڈر دیا کھانا آیا فوٹو لیا اسٹیٹس اسٹیٹس پر ڈالا آج ہم فلا جگہ آئے ہیں گئے ہیں تو کیا کریں ہم کیا کریں آپ کھانے کے لیے کسی ڈھابے پر گئے ہیں تو آپ کا اسٹیٹس دیکھ کر ہم کیا کریں ہمارا کیا فائدہ ہے اس سے ہماری پیٹ میں آئے گا اس کا نقصان ہے دو نقصان نقصان نمبر ایک کہ ایک بندہ جو آپ کا وہ اسٹیٹس آپ کی سٹوری اور آپ کی جو ہے جو بھی ویڈیو آپ نے ڈالا ہے فوٹو ڈالا ہے چاہے جاں وہ بندہ دیکھ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بہت دنوں تک اچھا کھانا محسر نہ ہو اسے تکلیف ہوگی کہ یہ اتنا اچھا اچھا کھا رہا ہے میرے گھر میں آتا نہیں ہے اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ کھانے کی نمائش کر رہے ہیں کھانا جو ہے ڈال رہے ہیں ویڈیوز ڈال رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ دیکھے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو نظر لگ جائے اس کی نظر کا شکار ہو جائے آپ آپ تو گئے تو ڈابے پر کھانا کھانے مست میں آپ نے اچھا اچھا کھایا صبح آئے گھر پہنچے اور سوئے اس کے بعد اٹھے پتا چلا پیٹ خراب پتا چلا پیٹ خراب ہو گیا یہ کس ہو جیسے نظر لگ جاتی ہے کسی کھانے کی نمائش نہ کیا کریں کھانے کا پرچار نہ کیا کریں اور ایسے ہی یہ سارا کلچر جو چل رہا ہے کیا کرتے لوگ پوری رات جاگ رہے ہیں اور پھر تین بجے ڈائی بجے چار بجے گھر آ کر کے پہنچتے سوئے ہوئے سو جاتے ہیں کوئی نماز نہ سب غائب پوری کی پوری قوم جو گئی ہوئی تھی نا یہ سب کیسا مجرم من جاتے ہیں اللہ کی نعمت کھایا اور اسی اللہ کو بھول گئے اسی اللہ کو بھول گئے یہ کس وجہ سے اور پھر دیکھیں آئے دن کتنے حادثات ہوتے ہیں کتنے حادثات ہوتے ہیں رات کے وقت خاص طور سے ہمارے ہاں بمبئی میں آپ دیکھیں کتنے حادثات اسی روڈ پر ہوتے ہیں آتے جاتے ہوئے پتہ چلا لوگ بیونڈی گئے تھے فلا کام سے گئے تھے جو اڈھابے پہ گئے تھے کھانا کھانے گئے تھے وہ آپ سی میں یا جاتے ہوئی حادثے کا شکار ہو گئے کیوں مصیبت مول لینا کھانا یہاں بھی ملتا اور ہماری قوم تو کھانے میں یہ آگے بڑھ رہے ہیں آپ کے قرلہ میں دیکھو یہ کھانوں کا پورا روڈ ہو گیا ہے لبی ایس روڈ کھانوں کا روڈ ہو گیا ہے ہوتل کا ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ہوتل کھل رہا اور جتنا گوشت کھا رہا ہے مسلمان اتنی غصہ آ رہا ہے یہ فتنہ ہے بھائی بھوکا رہنا چاہیے کبھی اسی لئے ہمیں روزہ رکھنے کی بات کہی گئی روزہ رکھنے کی بات کہی گئی کہ بھوکا رہے ہیں غریبوں کی ضرورت پوری اسی لئے ہماری شریعت نے کیا کہا ہے کہ آپ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بات کہی تاکہ پتا چلے کہ بھوکا رہنے پر کیسا محسوس ہوتا ہے آپ دیکھیں کسی بھی ٹائپ کا کفارہ ہو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات کہی گئی ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا کھانا کھلا دے مسکینوں کو ایک بندے سے کوئی غلطی ہو گئی کفارہ ادا کرنا ہے مسکینوں کو کھانا کھلا دے ایک بندے نے قسم کھایا قسم توڑ رہا ہے مسکینوں کو کھانا کھلا دے ہر جگہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات کہی گئی اور یہ مسلمان کی ایک صفت ہے وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ لَحُبِّهِ مسکین و یتیم و عصیرہ کی مسلمان کھانا کھلاتا ہے مسکین کو یتیم کو اور قیدیوں کو ہم خود کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں دوسروں کو کتہ کھلاتا کبھی گھر میں ہمارے ہاں دوسروں کو کب دیتے ہیں جب گھر میں بڑھ جاتا ہے وہ لے جاؤ نیچے وہ فلا فقیر بیٹھتا دے کر کے آجو کبھی بنایا کسی غریب کے لیے اچھا سا گھر میں کھانا کھلے جا کر کے اس کو دے دیں گے کبھی ہوتل سے مانوا کر کے کسی غریب کو دیا کلو بھائی یہ تم بھی کھا لو اسی ڈھابے پر جس پہ آپ کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں کہیں وہاں ڈھابے سے آپ پارسل لا کر کے راستے میں کوئی غریب ہے مسکین ہے اس کو دیا آپ نے کلو آج کھا لو تمہیں اچھا کھانا محصر ہو جائے گا خود کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی نصیحت ہیں آپ کے فرامین ڈھابوں اور کھانوں کے فتنے کے ہم شکر میں نے کہہ رہا کہ کھانا نہیں کھانا چاہے کھائیے بلکل کھائیے کھلائیے اچھے سے اچھا کھائیے اللہ نے آپ کو دیا بلکل کھائیے لیکن یہ جو ایک لیمٹ ہم کراس کر رہے ہیں یہ غلط یہ غلط ہے اور اسی کو میں فتنہ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک اور فتنہ چوتھا فتنہ جو ہمارے ہاں ہے رات میں بلا وجہ جاگنے اور گھومنے کا فتنہ بلا وجہ جاگ رہے ہیں دو دو بجے تب تین تین بجے ڈھائی ڈھائی بجے کیا کر رہے ہیں موبائل چلا رہے ہیں گڑیوں میں چلے جاؤ چالیوں میں چلے جاؤ جھپڑ پٹیوں میں چلے جاؤ باہر بچے بیٹھ کر کے گیم کھیل رہے ہیں موبائل کون دے رہاں امہ اببہ پھر کہتے ہیں ہمارا بچہ بھی گڑ گیا ذمہ دار کون تم وہاں بیٹھا کھیل رہا ہے یہاں بیٹھا کھیل رہا ہے یہ ادھر جو ہے چوکی پہ بیٹھا ہوا ہے دور پہ اور گیٹ پہ بیٹھا ہوا ادھر مار ادھر مار ادھر بچے بکتے رہتے بولتے رکھ اور ہم جو کچھ تھوڑے بڑے ہوئے ہیں وہ رات رات بھر جاگ رہے ہیں دو بجے تک اچھا افسوس کی بات ہے کہ دو بجے تک جاگ رہے ہیں لیکن دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی کتنے ایسے ہیں کہ باہر جا کر کے دوستوں کے ساتھ جاگ رہے ہیں گھر میں اممہ انتظار کر رہی بیوی انتظار کر رہی ہے اب ہمارا شوہر آئے گا اب ہمارا بچہ آئے گا اور بچہ ہے یہ شوہر ہے یہ بیٹا ہے کہاں ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مست میں بیٹا ہوا کسی نکڑ پر آنے جانے والے کو گھور رہا ہے کمنٹ پاس کر رہا ہے کسی کے بارے میں کچھ بول رہا کسی کے بارے میں کچھ بول رہا غیبتیں ہو رہی ہیں وہ مجلس جس میں یہ سارے دوست بیٹے ہیں کیا ہوتا ہے یا تو ماضی کی باتیں ہوتی یا تو کسی کی غیبتیں ہوتی ملا وجہ جاگنا من حسن اسلام المرء اترکو مالا یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں رات کو دو بجے تک جا کر کیا کر رہے ہیں صرف موبائل اسکرولنگ چلا ریلز دیکھ رہے ہیں سٹوریز دیکھ رہے ہیں صرف یہی کر رہے ہیں لوگ بس کچھ نہیں اور وہ ہمارے دماغ اور ہماری ویڈیوز جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے وہ ہمیں جو ہے چیزیں بھی فراہم کر رہا ہے دے رہا ہے آسانی کے ساتھ یہ تم نے دیکھا تھا لو یہ دیکھو یہ دیکھا تھا لو اب یہ دیکھو دے رہا ہوں بلا وجہ جاگ رہے ہیں اور دو رکعت صرف دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئے سب کو پتا ہے اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دے دوں ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لو ہمارے ہاں جب اللہ رب العالمین آخری رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے ہمارا نوجوان ہمارا یہاں کا انسان جو ہے موبائل چلا کر کے سو رہا ہوتا چلو بس ہاں ڈھائی بچ گیا تین بچ گیا چلو اب سونے کا ٹائم ہوگا اب سویا ہے تو فجر کب پڑے گا نتیجہ کیا ہے چہرہ اندر کو دھسا ہوا آنکھ اندر کو گئی ہوئی یہاں جو ہے داغ پڑے ہوئی ہیں اور یہاں جو ہے پورا بلیک جو ہے سرکل پڑا ہوا ہے اور آنکھ اندر کو دھسی ہوئی ہیں چہرہ جو ہے کمزور دکھائی دے رہا ہے بدن کمزور ہو رہا ہے لاغر ہو رہا ہے سست ہو رہا ہے غفلت کے ہم شکار ہو رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ایک بندہ رات کو سوتا ہے شیطان اس کے سر کے پاس تین گرہیں لگاتا ہے صبح یہ بندہ جب اٹھتا ہے اللہ کے لئے دعا پڑتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور ایک گرہ کھلتی ہے وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھلتی ہے نماز پڑتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے فَأَصْبَحَ نَشِيطًا یہ صبح کرتا ہے تو کیسے چُست درست تندرست ہوتا ہے لیکن اگر یہی بندہ سو رہا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تو یہ تینوں گرہیں کھلتی نہیں ہیں شیطان کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے فَأَصْبَحَ خَبِيثًا نَفْسِ كَسْلَان اور صبح جب یہ اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک عجیب سی بیچینی ہوتی ہے خباست ہوتی ہے اور اس کے جسم میں سستی ہوتی ہے اور یہ بندہ چاہ کر کے بھی اپنے کاموں میں شوق پیدا نہیں کر پاتا ہے یہ کیوں رات میں بلا وجہ جاگنے کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے کوئی مجلس ہے قرآن حدیث کی آپ جاگیں ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ کیا کہ موبائل میں آنکھیں لگائے ہوئے گڑائے ہوئے نظریں لگا کر کے آپ کوئی چیز دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ جو ہے رات کو ڈھائی بجے تک کوئی اسلامی ویڈیو دیکھیں یہ بھی نہیں کرنا آپ طبیعت میں سستی ہے اس سے آپ کی آنکھیں کمزور ہوتی آپ کا جسم کمزور ہوتا ہے آپ کا بدن کمزور ہوتا ہے تو رات میں بلا وجہ جاگنے اور اسی میں گھومنے کا فتنہ آپ لے لیچے نوجوان جو ہے بائیک اٹھا کر کے یہاں وہاں گھوم رہا ہے بلا وجہ دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے بائیک لے کر کے چلتا ہے چھک پکار کے ساتھ چلتا ہے اور دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے یہ چوتھا فتنہ کی رات میں بلا وجہ جاگنے اور گھومنے کا نمبر پانچ چال ڈھال میں اکڑ کا فتنہ کسی کے پاس مال آ گیا تو ایسے چلتا ہے کہ جیسے زمین کو پھار دے گا کوئی تھوڑا سا لہیم شہیم ہے اور باڑی باڑی تھوڑی الحمدللہ اللہ نے دی ہے ماشاءاللہ اس کو تو ایسے چلتا ہے کہ جیسے دوسرے جو کمزور ہیں سب خاص طور سے جم کرنے والے دیکھو کسی نے لکڑی لگا ایدھر اللہ نے کیا فرما زمین میں اکڑ کر مچ چلو کیوں اکڑ کر کے نہ زمین کو پھار سکتے ہو اور نہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ سکتے ہو نرمی سے رہو گے تو پہاڑ کی بلندی پر آسانی سے چڑھے ہو سیدھے کبھی آپ پہاڑ کی بلندی پر نہیں جا سکتے بلکل ایک دم ٹائٹ ہو کر کے آپ جھکیں گے نرمی سے چلیں گے ایک ایک قدم اٹھا کر کے چلیں گے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کی تھی ایک نصیت کیا تھی ہمارے ہاں سماج میں جو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے نا تو دوسرے لوگوں سے صحیح سے بات بھی نہیں کرتا مو نہیں لگاتا دہے جس سے میں بات کروں کیڑے مکوری سمجھتا ہے کمزور ہو ٹھیلہ چلانے والوں کو سبزی بیچنے والوں کو ہاتھ گاڑی کھیچنے والوں کو کمزور سمجھتا ہے اپنے ہاتھ دکان میں کام کرنے والوں کو ہقیر ہیں ہقیر نہیں ہے جیسے آپ اپنے گھر کے بہترین ہیں اپنے امہ اببہ کی آنکھوں کے نور ہیں جیسے آپ کی دکان میں کام کرنے والا بھی اپنے ماباپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے مجبوری نے اس کو آپ کی دکان تک پہنچایا ہوا ہے لیکن آپ مالدار ہو کر کے ایسا اکڑ کر بن رہے ہیں لوگوں کے سامنے چلے ہمارے ہاں اگر کسی سے فائدہ نہ ہو تو سیدھے مو باپ بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ سلام تک کا جواب نہیں دیتے اگر سامنے والا سلام بھی کر لے تو یہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں بلکہ اگر بیٹا باپ کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ مالدار ہو جائے تو بعض دفعہ ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے اس سے یہ تک یاد نہیں رہتا کہ یہ میرے اببہ ہیں جنہوں نے میری پیدائش سے لے کر کے میری جوانی اور شادی کرنے تک میری ساری چیزوں کا انتظام کیا بھول جاتا ہے وہ بھولا ہوا ہے اس سے یاد نہیں رہتا کیوں اس لئے کہ اکڑ بھائی میرے پاس آگیا دنیا میرے پاس تمہیں پاس کیا ہے چال ڈھال میں چلنے پھرنے میں انداز میں بات کرنے میں بلکہ بہت سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں نہیں میں گھر سے نکلو تو کاری کا دروازہ کھون لے کے لئے بندہ تیار رہنا چاہیے نماب صاحب گھر میں ایک گلاس اٹھ کر کے پانی بھی نہیں پی پاتا ہے بندہ ہمارے ہاں کچھ نوجوان بھی ایسے پانی پینے کی ضرور تو اممہ کو بلات اور کر کیا رہے ہیں موبائل چلا رہے ہیں اممی پانی دے دو کوئی بہن ہے چھوٹی ہے بڑی ہے اس کو بلا کر کے اپی کے کر کے اس کا نام لے کر کے پانی دے دو ارے اس نے بڑے ہوگا تم پانی نہیں لے سکتے کلاس نماب صاحب اپنی گھر میں اپنا کام نہیں کر رہے ہیں اپنے گھر میں اپنی چیزوں کو ہم نہیں سبال پا رہے ہیں تو یہ ہمارے زمانے میں موجودہ دور کے حساب سے خاص طور سے انسان مالدار ہو جائے کسی اہدے پر پہنچ جائے یا کوئی بڑا منصب اس کو مل جائے یا سماج کے اعتبار سے اس کا اسٹیٹس تھوڑا سا بلند ہو جائے تو باقی لوگوں کو حقیر معمولی گھٹیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو سب سے عظیم سمجھتا ہے اور بعض دفعہ ایسے لوگوں کی اولاد بھی اپنے ماں باپ کے اہدے پر جو ہے دوسروں کے سامنے اس شان کے ساتھ چلتی ہے کہ جیسے میرے اببہ کی عزت کرتے اسے میرے سامنے بھی جھک کر کے رہے بعض مساجد اور مداریس اسکول کے جو ذمہ دار ہوتے ان کی اولاد کو آپ دیکھئے کہ ان کا انداز کیسے ہوتا ہے وہ سمجھتے نا کہ میں اسکول میں آؤ تو جیسے سارے لوگ میرے اببہ کے سامنے رہتے ہیں اسے میرے سامنے بھی رہے اے تم کون ہو اپنے جو ہے باپ کے عہدے کا کچھ لوگ نا جائز فائدہ اٹھاتے میرے اببہ پولیس میں پولیس میں تو کیا وہ دوسروں کا حق مار ہوگے دوسروں کو معمولی سمجھوگے یہ فتنہ ہے جو ہمارے یہاں مردوں کے آخاص طور سے یہ موجود ہے چال ڈھال میں اکڑ کا فتنہ یہ پانچوا فتنہ چھٹا فتنہ عورتوں کو یا لڑکیوں کو دیکھنے کی نیت سے مارکیٹ جانے کالیج کے گیٹ تک مہنچنے کا فتن کتنے نوجوان ہیں دیکھو کالیج کا اسکول چھوٹنے کا ٹائم ہوا ابھی باس دفعہ ادھر سے گزرتا ہوں ادھر سے لڑکیوں کا اسکول چھوٹتا ہے یہاں نوجوان سارے کھڑے رہتے ہیں یہاں سے لے کر کے انجومن کے گیٹ تک اور کتنے ایسے لڑکیاں آتی ہیں پیچھے پیچھے چلتے ہیں کون سکھا رہا ان کو سماج سے گھا رہا ماباپ کی نظر نہیں ہے کونی چاہیے ماباپ کی نظر دیکھنا چاہیے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ایسے لوگوں کی خبر لے مارکیٹ میں ابھی تک عید گئی ایک قدم آپ ایک قدم اٹھا رہے تو دوسرا قدم اٹھانے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہے مارکیٹ میں اتنی بھیڑ لینا کتنے لوگوں کو ہے ایک ہزار میں سے سو لوگوں کو لینا باقی نو سو مفت میں جائے باقی نو سو اچھا لینے کے لیے کہہ جاتے ہیں ہمارے ہاں وہ عید کی رات کو چاند رات کو کیا لینے کے لیے جاتے ہیں بندی ٹوپی دستی یہی لینا ان کو اور مارکیٹ پوری بھری ہوئی پوری مارکیٹ بھری ہوئی اور آپ یہ میں دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں جو آپ بھی جانتے ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں چاند رات کو بلکل آخری لمحے میں یہی دکانیں زیادہ فل رہتی ہیں جن دکانوں میں یہ ساری چیزیں ملتی باقی کپڑے تو سارے لوگ پہلے لے چکے ہوتے ہیں پہلے نہیں لیں گے تو برانڈ چلا جائے گا یا جو ہے یہ مشہور کپڑا یہ مشہور کپڑا ختم ہو جائے گا اور ان نو سو لوگوں میں سے اگر آٹھ سو مرد ہیں لڑکے ہیں نا تو ان آٹھ سو میں سے ساتھ سو لوگوں کا مقصد کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں یہ ہماری قوم کا علمیاں ہے کہ اگر بات اپنی بہن اپنی بیٹی کی آئے تو ہم بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کوئی دیکھنا نہیں چھے میری بچی کو میری بہن کو میری بیٹی کو لیکن دوسروں کی بہن بیٹی کے بارے میں ہمیں یہ خیال نہیں آتا اس لئے کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ ہماری قوم کا نوجوان جب اکیلے جاتا ہے نا وہ دوسرے لوگوں کی عورتوں کو دیکھ رہا ہوتا لیکن جب اپنے بہن اپنے گھر کی عورت کے ساتھ جاتا ہے تو دوسرے کے عورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ مردوں کو دیکھتا ہے کہ کون کون ادھر دیکھ رہا کوئی دیکھ تو نہیں رہا یہ نگاہوں کا فتنہ ہے جو مردوں کے یہاں خاص طور سے موجود ہے اور اس فتنے کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ نمبر چھے نمبر ساتھ سوشل میڈیا پر عورت بننے کا فتنہ فیک آئیڈیز کتنے ایسے ہیں لڑکیوں سے ان کو بھاو چاہیے ہے نا تو کیا کرتے لڑکی کے نام سے آئیڈی بناتے ہیں کیونکہ لڑکوں کے نام سے آئیڈی بنائیں گے تو لڑکی آئیڈ نہیں کریں گے اچھا ہمارے ساتھویں آٹھویں نمویں دسویں پڑھنے والے جتنے بچے یہاں بہت سارے بچے بیٹے سب کی آئیڈی ہے انسٹاگرام پہ سب کی آئیڈی ہے انسٹاگرام پہ اور لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ہیں آپ کے گھر کی ہو یا دوسروں کے گھر کی ہو یہ حقیقت ہے ایک بچی کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے بچے کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا وہ کام کی چیزیں بعد میں سب سے پہلے انسٹاگرام کی آئیڈی بنو ہے اچھے لوگ بھی ہیں اچھے لوگ نہ ہو تو قیامت آ جائے اچھے لوگ بہت سے الحمدللہ لیکن یہ سچائی ہے کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر عورت بننے کا فتنہ ایک بہت بڑی تعداد کے ہاں موجود ہے مردوں کے ہاں لڑکوں کے ہاں بچوں کے ہاں اور فیس بک خاص طور سے پہلے کے دور کیونکہ فیس بک بہت پہلے سے ہے ہم نے تو بہت سارے ایسے لوگوں کو سامنا کیا بھئی اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو اچھی حکمت کوئی جو ہے اس کے پیچھے لوجیک ہو تو سمجھ میں آتا ہے لیکن صرف کانٹیکٹ کے لیے صرف رابطے کے لیے صرف اٹیچمنٹ کے لیے آپ اس قسم کی حرکت کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث ہے اللہ کی لعنت ہو ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کے جیسا بنتی ہیں جو مردوں کے جیسا بنتی ہیں تو سوشل میڈیا پر عورت بننے کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جو مردوں کے ہاں اور لڑکوں کے ہاں موجود ہے ایسے ہی ایک اور فتنہ ہے وہ ہے بالوں کا فتنہ مردوں کے ہاں بالوں کا فتنہ اب بالوں میں کئی طرح کی چیزیں ہیں ایک داڑھی کی کٹنگ ایسے کسی کٹنگ ہے داڑھی کو معاف نہیں کرتے کانٹ چھاڑ ضروری ہے بلکہ اب تو اسٹائل نہیں نہیں اسٹائل ہے فرنچ کٹ نجھانے کون کون سے کٹ سیلون والا بہتر بتاتا فلا ناچنے گانے والے نے ایسے بال کٹ کروا لیا ہم بھی کروائیں گے کتنے بچوں کو یہاں منہ کیا لیکن کہتے ہیں اببہ نے کٹوا دیا اب یا تو اببہ غلط ہے یا تو بچہ جھوٹ بول رہا ہے یہاں سے سب غائب ہے یہاں سے سب غائب ہے چمگادر نے اچھک لیا بال کیا وہ کسی ناچنے پہلے یہ تو معیور سمجھا جاتا رہے یہ کیسے بال کٹوایا ہو لیکن اب کسی ناچنے گانے والے نے کٹوا لیا سارے لوگ کٹوا رہے ہیں چھپری ٹائپ کے لوگ یہ کتنے ہیں جب پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے نہا عن القضع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضع سے منہ کے قضع کیا ہے کہ اوپر بال چھوڑ دو یہاں سے سب غائب کر دو زیرو یا ایک نمبر یا آدھا نمبر کیوں بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو یہ تو اچھا نہیں لگ رہا ہمارے ہاں پہلے کیا کرتے تھے گاؤں میں پتا یوپی وغیرہ میں بھوسا سمجھتے ہیں بھوسا بھوسا سمجھتے ہیں ہاں گہوں دھان میں سے جو نکلتا ہے اس کو ایک جگہ جمع کرتے تھے تو اس کو ایک جگہ پیک کر دیتے تھے اس کو ہمارے ہاں کی زبان میں منڈیلا بولتے اور اس کے اوپر پھر اس کی لاکر کے ٹوپی رکھ دیتے تھے بلکل ایسے ہی ایسے ہی ہمارے ہاں آج بچوں کی حالت وہ جو ہے منڈیلا کی جو ہے ٹوپی بنے ہوئے اوپر بال ہے یہاں سے سب غائب ہے نبی کتنا سمجھایا جائے ہوئی آپ کو بھی سمجھنا ہے اگر آپ کے بچے نے ایسا بال کٹوایا ہے غلط ہے یہ آپ کو ٹھیک کرنا ہے پچاس روپے اور لگے گا اس طور پر ہماری ہو سکر پچاس روپے اور لگے گا لے جائیے حجام کے پاس سیلون میں اور اس کو بولیے کہ اس کو برابر کرو یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھے سیدھے مخالفت کر رہے ہیں آپ کو پتا بھی ہے اس کے باوجود آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں محض کس لیے کیونکہ فلا ناچنے گانے والے ہمارے ہاں اس کو لوگ ہیرو بولتے ہیں وہ ہیرو ہے وہ ناچنے گانے والے مجرہ کرنے والے مجرہ کرنے والے وہ ہیرو نہیں ہے وہ مجرہ کرنے والے ناچنے گانے والے اپنے جسم کی نمائش کر کے اب جو ہے اپنی زندگی کی گاڑی آگے بڑھانے والے تو یہ بالوں کا فتنہ چاہے داری کے مسئلے میں ہو یا سر کے بال کے مسئلے میں ہو ہمارے یہاں بڑی کوتاہیاں ہیں اور بالوں کے سلسلے میں کٹنگ کے سلسلے میں ہم فتنے کے شکار ہیں نمبر نو لباس کا فتنہ یہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے اس میں کیا کیا ہے نمبر ایک چھوٹے اور تنگ باریک کپڑے چھوٹے کپڑے ہمارے ہاں بعض لوگ پہن کے آتے اس کو پتا ہے کہ چھوٹا کپڑا ہے سجدے میں جائے گا پیچھے سے کھیشتا ہے چھوٹا پہن کے آئے وہ بڑا ہو جائے گا کیا ہو اچھا اس کو بھی پتا ہے کہ میرا کپڑا چھوٹا ہے سجدے میں جاؤں گا تو جو ہے جقت کی بات اسی لئے بار بار سجدے میں جائے گا پیچھے سے کھیشتا رہتا ہے پہلے سے بڑا پہن کے آتے ہیں یہ تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ایسا کپڑا پہنتے کیوں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز اور دوسروں کی نماز خراب ہو جائے ایسا کپڑا پہنے کی کیا ضرورت ہے لیکن نہیں بس نقالی کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ پہلی چیز اچھا اسی میں کچھ لوگ بہت تنگ کپڑا پہنے اگر دم چوست ڈائٹ پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے پہشاب کرنے میں دشواری ہوتی ہے پہشاب پھر صحیح سے نہیں کریں پھر کیا کرتے ہیں کھڑے ہو کر پہشاب کریں اور کھڑے ہو کر پہشاب کرتے ہیں تو صحیح سے پھر پہشب ہوتا نہیں پہشاب کے قطرے پھر پہشاب کے قطرے آپ کے کپڑے میں لگ جاتے ہیں پھر آپ بولتے ہیں ناپاک اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے بہت سارے مساجد والوں کو الگ سے ان کے لئے انتظام کرنا پڑتا کہ ایسے لوگوں ٹوائلٹ میں نے اسننجا کرنا ہے خالی ان کو تو کیا کرتے ہیں پھر اس میں بھی مسجد والوں کو دور لگوانا پڑتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جنس پہن کر کے آ رہا ہے تو پورا یہ نکال کر کے پھر اس کا اسننجا ہوگا پھر اس کا پیشاب ہوگا ایسے کپڑے کیوں پہنتے ہیں اتنا تنگ کپڑا دیلا کپڑا پہنے میں کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تنگ کپڑا پہن کر کے آپ اپنے جسم کو خراب کرتے ہیں آپ اپنے جسم کو خراب کر تنگ کپڑا پہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ڈاکٹرز بھی اس کو منا کرتے ہیں ہماری شریعت نے تو بہت پہلے منا کیا کیونکہ خاص طور سے یہ ناف کے آس پاس کے ران سے اوپر کا جو حصہ ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں پھر کیونکہ آپ ٹائٹ کپڑا پہنیں گے یہ حصہ ہمیشہ گرم رہے گا اور اس کی وجہ سے میڈیکل کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آپ ڈاکٹر سے پوچھیں تو ہماری شریعت نے بہت پہلے منا کیا تو یہ چھوٹے کپڑے تنگ کپڑے اور نمبر تین ٹکھنوں سے نیچے کپڑے کتنے ایسے ہیں ٹکھنوں سے نیچے کپڑا رکھنے میں کیا مزا ہے کوئی ایک فائدہ اس کو اچھا لگتا ہے آپ کو گھر والوں کو دیکھنے والوں کو کوئی ایک فائدہ بھی آپ نہیں بتا سکتے ہاں الٹا نقصان ہے اس کا کہ اللہ ایسے لوگوں کو دیکھے گا بھی نہیں اور جو حصہ بھی ٹکھنے سے نیچے لٹکے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چلے کبھی انجانے میں نیچے چلا گیا کبھی آپ کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے آپ روزے سے ہیں تو آپ کی پینٹ آپ کی جنس جو بھی آپ نے پینا ہوا ہے وہ نیچے چلا گیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شلوار یا وہ جنس آپ کے کمر پر ٹکتی نہیں ہے نیچے جاتی ہے تو پھر اور مسئلہ ہے لیکن یہ کیا کہ جان بوچ کر کے آپ ایسے کپڑے مارکیٹ سے خرید کر لارہے ہیں اور پھر ان کو کٹوا بھی نہیں رہے بہت سے لوگ جببہ پہنتے ہیں ان کا جببہ ٹکھنے سے نیچے جا رہا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں جببہ جتنا لمبا رہی اتنا اچھا ہے اتنا لمبا بھی نہ رہے کہ ٹکھنے سے نیچے چلا جائے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز کے لئے آتے ہیں مسجد میں پہنچ کر نماز کے لئے کڑے ہو رہا ہے نیچے فولڈ کرتے ہیں اچھا نماز میں نہیں چلے گا باقی چلے گا کہیں نہیں چلے گا یہ اگر نماز میں نہیں چلے گا تو باقی بھی نہیں چلے گا اور اگر باہر چل رہا ہے تو نماز میں بھی چلنا چاہیے یہ تفریق کہاں ہے کہ نماز میں اوپر کر لو اور بعد میں جو ہے احتمام کے ساتھ کتنے لوگ کرتے ہیں یہاں آتے ہیں ہر مسجد کا یہی آل احتمام کے ساتھ باقاعدہ ان کا ایک کام ہے دن بر کا روٹین پانچ وقت کے لئے نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آرے بہت اچھی بات ہے لیکن ان کی روٹین ہے کہ باقاعدہ فولڈ کرنا اوپر کرنا نچے کرنا اوپر کرنا نچے کرنا ایک ڈیوٹی ہے ان کی کوئی ایک فائدہ نہیں ہے اس کا اچھا کچھ لوگ اسی میں کیا کرتے ہیں printed کپڑے پہن کر کے آتے ہیں کچھ ایسے ہیں کھلاریوں کے نام والی ٹی شٹ پہن کر کے آتے ہیں غلط ہے یہ فلا کھلاری بڑا مشہور فوٹبالر نام نہیں لے رہا آپ سب جانتے ہیں فلا جو ہے فوٹبال ٹیم اس کی ٹی شٹ پہن کر کے آ رہا ہے کوئی جو ہے کسی میڈیکل میڈیکل کی ٹی شٹ پہن کر کے آ رہا ہے کوئی کسی جو ہے ٹیوشن کلاس کی ٹی شٹ پہن کر کے آ رہا ہے کوئی کسی انسٹیٹیوٹ کی جو ہے ٹی شٹ پہن کر کے آ رہا ہے یہ پرچار کی جگہ نہیں ہے یہ یہ ایڈورٹائزمنٹ کی جگہ نہیں ہے یہ نماز پندے پچھے والا دیکھ رہا ہوتا ہے اچھا نمبر شاروک کان یہ ہے پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی نماز میں خرابی پہندا کر رہے ہیں کچھ لوگ کہاں تو پیچھے پوری کہانی لکھی ہوتی ہے جب پوری نماز ختم ہو جاتی ہے لیکن کہانی ختم نہیں ہوتی اب تو نیوز پیپر والے بھی کپڑے آ رہے ہیں یہی حالت رہی تو کچھ دن میں وہ نیوز پیپر والے کپڑے بھی پہن کر کے مسجد میں آئیں گے یہ غلط ہے یہ سب غلط ہے یہ پورا کچھ بھی نہیں لکھا ہونا چاہیے آپ کے کپڑے پر آپ کی ٹی شٹ پر شٹ پر کرتے پر پینٹ پر کچھ بھی نہیں لکھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کسی کمپنی والے کا برانڈ ہے اس کا لوگو ہے اس کا نام ہے یہ چیزیں سمجھ میں آتی یہ کیا کہ پورا اشتہار ہے وہ ایسا لگا نیوز پیپر سے کٹ کر کے ہاں چپکا دیا ہے نہیں یہ نہیں چلے گا اور خاص طور سے ایسے کپڑے جن کا تعلق غیر مسلموں سے ہے گویا کہ آپ ان کے پرچار کا سبب بن رہے ہیں اور پرچار کا ذریعہ کس کو بنا رہے ہیں مسجد کو اور نماز کو ایسی حرکت آپ کو نہیں کرنے اگر آپ کے بچوں کے پاس ایسے ٹی شٹ ایسے کپڑے ہیں بچوں کو بتائیں بچوں کو منع کریں بلکہ علماء نے عام حالات میں بھی ایسے ٹی شٹ پہننے سے منع کیا آخری فتنہ فتنہ نمبر دس دین اور علماء سے بیزاری کا فتنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی کے حساب سے حال میں ہمارا دینی گرافت بڑھا ہوا الحمدللہ کیا نوجوان کیا بوڑھا کیا مرد کیا عورت تمام لوگوں کیا لیکن جیسے جیسے ترقیہ ہو رہی ہیں آسانیاں ہو رہی ہیں اور مختلف دنیا بھر کی چیزیں آسانی کے ساتھ لوگوں کے پاس محصر ہیں ویسے ویسے لوگ اور زیادہ فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ویسے ویسے اور زیادہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں آپ دیکھیں شکیل بینہ نیر کتنے لوگ ہیں جس کا اگر اس کے سو حصے کریں اس کے سو حصے میں سے ایک حصہ بھی جس کا مہدی سے امام مہدی سے میچ نہ کرتا ہو وہ بندہ بھی اپنے آپ کو مہدی کر رہا اور لوگ مان رہے اس کو یہ کس وجہ سے کیونکہ ہماری قوم علماء سے دور ہے ہماری قوم علماء سے دور ہے دین سے دور ہے اور دین سے اور علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے دین چھوڑا جہاں علماء چھوڑا وہاں آپ فتنے میں پڑ جائیں گے وہاں آپ خوف کا گبرہات کا شکار ہو جائیں گے کتنے ہیں لوگ انجینئر علی مرزا کو سنتے کتنے ہیں ایسے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہا ہے بڑے اچھے مفسر ہیں وہ کس نے بتایا بڑے اچھے مفسر ہیں بولنا تفسیر جو ہے الفاظ کو صحیح طریقے سے بول لے جانے کا مطلب کوئی بندہ بڑا اچھا مفسر ہے ان کی تفسیر آپ کو بتا ہے تفسیر بل رائے ہوا کرتی ہے تفسیر بل ماثور نہیں ہے جو صلف کا طریقہ رہا ہے اپنی رائے سے اس آیت کا یہ مفہوم ہے اس آیت کا یہ مفہوم ہے اپنے خیال اپنی سوچ سے بیان کرتے ہو اور ان کو ہمارے ہاں لوگ مفسر بول رہے ہیں یہ کس وجہ سے نہیں علماء کو کیا آتا ہے علماء موڈر نہیں ہی علماء موجودہ زمانے کے حساب سے بات نہیں کرتے علماء جو ہے سوشل میڈیا کے زمانے کے اور دور کے حساب سے بات نہیں کر اس لئے فلا سے لو فلا سے لو فلا سے لو آپ علماء کو چھوڑیں گے فتنے کا شکار ہو جائیں آپ دین سے بیزار ہوں گے یہاں وہاں سے جا کر کے آپ دین لینے کی کوشش کریں گے آپ کا ایمان بھی ڈوبے گا اور آپ کا ضمیر بھی خراب ہو جائے گا تو یہ دس فتنے جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ مردوں کے یہاں یہ جدید فتنے ان میں سے کچھ فتنے ایسے ہیں جو پرانے زمانے میں بھی کسی نہ کسی شکل میں تھے لیکن موجودہ دور میں موجودہ زمانے میں یہ ہم مردوں کے یہاں کسی نہ کسی شکل میں یہ فتنے موجود ہیں اب ذمہ داریاں کیا ہیں اختصار کے ساتھ ذمہ داریاں بتا کر کے بات ختم کریں گے ذمہ داری نمبر ایک علم حاصل کریں تاکہ فتنے سے بچ سکے فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ کیا ہے علم حاصل کرنا اور علم کہاں سے لیں گے آپ گوگل سے نہیں علماء سے علماء سے علماء سے علماء حاصل کیجئے پڑھئے سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھیں گوگل ماسٹر سے نہیں بخاری کے ایک حدیث ہے کہ الحبت السعودہ کہ کالے دانے میں ہر قسم کی بیماری کے لئے شفا ہے اب کسی نے اس کو الحبت السعودہ کے بجائے الحیت السعودہ کر دیا حبہ مطلب دانہ اور حیہ مطلب سانپ تو کالے دانے یعنی کلونجی میں ہر قسم کی بیماری کی شفا ہے حدیث ہے پکی حدیث ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے اندر سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے کسی نے اس کو الحیہ کر دیا الحیت السعودہ کالے ساپ میں ہر قسم کی بیماری کے لئے شفا ہے ایک بندے کو بتا دیا کسی نے اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا گیا اور اس نے جو ہے کالا ساپ پکڑا اس کو کھایا مر گیا شکار ہو گیا علم نہیں اس کے پاس علمہ سے نہیں جھوڑا ہوا ہے جانکار لوگوں سے نہیں جھوڑا ہوا ہے ہمارے ہیں لوگ آئینون آئینون کا مطلب کیا ہوتا ہے آنکھ اور چشما اور جاسوس عربی میں سو سے زائد معنی ہے آئینون کے تلوار کے لئے عربی میں ایک ہزار سے زائد الفاظ ہیں آپ کوئی کہیں صرف سیفن کا مطلب تلوار ہوتا ہے باقی ہم نہیں مانیں گے تو علماء آپ کو بتائیں گے اس آیت کا کیا مفہوم ہے اس حدیث کا کیا مفہوم ہے یہ آیت یہ حدیث آپس میں ٹکرا رہے تو دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہے بیچ کا راستہ کیا ہے یہ حدیث یہ حدیث آپس میں ٹکرا رہی ہے اس کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے گا یہ آپ کو علماء بتائیں گے کوئی موجودہ دور کا فتنے باز انسان نہیں بتائے گا تو اس لئے علم حاصل کریں علماء سے جڑے رہیں تاکہ آپ فتنوں سے بٹھ سکیں نمبر دو دعا کا کسرت سے احتمام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ہونے کے باوجود قبر کے عذاب سے پناہ ماغتے تھے جہنم کے عذاب سے پناہ ماغتے تھے زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ ماغتے تھے قرض سے اور گناہوں کے بوجھ سے پناہ علماء نے تقریباً 36 سے زائد ایسی چیزیں لکھی ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ ماغتے تھے دعائیں دعاؤں کا بہت بڑا رول ہے ہماری زندگی میں اللہ نے فرمایا کہ کہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری پرواہ کرتا ہے ہم دعا کرنا چھوڑ دیں اللہ ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دے گا نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت اور بات کو معمولی نہ سمجھے ہماریان لوگ کہتا ہے سنت ہی تو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا داڑی رکھنا سنت تو ہے کس نے کہا سنت ہے اور چلو مال لیا سنت ہے مال لیا سنت ہے سنت پر تو عمل کرنا چاہیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سنت ہے سنت کی بات ہے معمولی سمجھتے ہیں نا شاید اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا موقع آیا پھر سے سنا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے ابو رافی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک جانور تحفے میں بھیجے تحفہ ملا پکانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو زبا کیا گیا پکایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے جانور میں کونسا گوشت پسند تھا دست بازو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافی سے کہا ابو رافی ناویل نیز زیرا جاؤ ایک بازو لیاو کھانا ہے مجھے گئے لے کر کے آئے کھانا جب پک گیا کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عربوں کے ہاں کیسے ہے ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی بوٹی کر کے نہیں بنتا ہے ان کے ہاں اکھا کھا بنتا ہے پورا کھڑا کھڑا سیدھا سیدھا یا اس کے چار پانچ چھے ٹکڑے کر کے بناتے ہو اسی میں سے نکال نکال کے آپ کھاؤ کھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر سے کہا ابو رافی ایک دوسرا بازو بھی لے کر کے آؤ ابو رافی گئے دوسرا بازو بھی لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا ابو رافی جاؤ ایک اور بازو لے کر کے آؤ ابو رافی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک جانور میں دو ہی بازو ہوتے تیسرا کہاں سے لاؤ بات صحیح تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رافے اگر تم صرف میرے کہنے کی وجہ سے جاتے رہتے جب جب ہانڈی تک جاتے تو میں ایک بازو ہانڈی میں موجود ملتا ہوں لیکن تمہارے صرف بول دینے کی وجہ سے آنے والی برکت کو اللہ نے اٹھا لیا اب ہم سوچیں ہماری زندگی میں کتنی برکتیں اللہ ہم سے اٹھا لیتا ہے صرف اس لیے کہ ہم سنتوں کا اعتمام نہیں کرتے سنتوں کا اعتمام کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو بات کو معمولی نہ سمجھے آپ جان بوچ کر کے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا رہے ہیں یہ اللہ کو گویا کی چیلنج کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں اور اللہ کو چیلنج کرنے والا کبھی بھی کامیات نہیں ہو سکتا نمبر چار اچھی صحبت اختیار کریں برے لوگوں سے دور رہیں اچھی صحبت اختیار کریں گے اس کا فائدہ ہمیشہ اچھا ہوگا ایک کتہ صحابہ کہف کے ساتھ رہا اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دی کتے کی کیا وقت اس کو برا بولنا ہم کتہ بول دیتے ہیں کیا وقت ہے اس کے لیکن جب وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہا تو اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا اور اگر کوئی انسان برا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ نے گدھا کہا ہے گرچہ اس کے پاس کتابوں کا بھندار ہو اچھی چیزوں کا بھندار ہو اس کے پاس آپ اپنے آپ میں اچھے لیکن برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کیا کہا جائے گا آپ کو اچھا برا کہا جائے گا آپ کو اس لیے کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے جیسا دوست ویسا اس کا دوست آپ کیسے ہیں آپ کے دوستوں کو دیکھ کر آپ کو جج کیا جاتا ہے اس لیے اچھی صحبت اچھی دوستی اور اچھا ساتھ اختیار کیجئے نمبر پانچ نظروں کی حفاظت کریں جگہ جگہ اللہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حادث کے اندر تعلیم دیئے نظروں کی حفاظت کیجئے اس لیے کہ سارے معاملات نظروں سے شروع ہوتے ہیں نظروں کی حفاظت کریں نمبر چھے اللہ کے مقرر کردہ حدود کو پار کرنے سے بچے جہاں لیمٹ آگئی حد آگئی خلاص اس کے آگے آپ کو بڑھنا ہی نہیں ہے اگر کبھی بڑھ گئے تو اللہ نے کہا اگر کبھی غلطی ہو جائے تو کیا کریں اللہ سے استغفار کریں معافی مانگیں اس کا پرچار نہیں کرنا اس کا اعلان نہیں کرنا اسے سوشل میڈیا پر جا کر کے اس کو جو عام نہیں کرنا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کچھ ایسے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا میں جو اے فلم دیکھیں گے پرچار کریں گے اس کا ریویو پیش کرتے ہیں اے فلم کیسی تھی میری طرف سے سیون سٹار ایٹی سٹار نائن سٹار اس کو دیا جاتے ہیں گناہ کے پرچار سے بچے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو گناہ پر نہ جمع رہیں اور نہ ہی گناہ پر باقی رہیں بلکہ اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگ لیں اور نمبر سات سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچے ہم سبھی کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کتنی جو ہے گہری کھائی ہے آپ بلکہ ایک دلدل ہے ایک دلدل ہے ہشیار ہے وہ انسان جو اس دلدل کو سمجھ کر کے جتنا کام ہے اتنا لے لے اور اپنے آپ کو اس دلدل میں جانے سے بچا لے آپ خود بھی بچے اور ایسی چیزوں کو ہمیشہ ریپورٹ کریں آپ اچھے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ایسی چیزوں کو آپ ریپورٹ کریں جو آپ کے یوٹیوب پر فیس بک پر انسٹاگرام پر ایسی چیزیں آتی ہیں جو فہش ہیں بیکار ہیں غلط ہیں سماج کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں ایسے چینلز کو ہمیشہ ریپورٹ کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کم اس کم برائی کو ختم کرنے میں آپ اپنا ایک چھوٹا سا کردار پیش کریں گے اور ہو سکتا اس کی وجہ سے آپ کی چھوٹی سی ریپورٹ اور حرکت کی وجہ سے ہو سکتا وہ چینل ختم کر دیا جائے اس کو گلیڈ کر دیا جائے تو سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچیں یہ چند باتیں تھیں جو مردوں کے دس جدید فتنیں اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیے اللہ رب العزت ہم سبی کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہم سبی کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں خود اپنی اصلاح کرنے اپنے بچوں اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ و تو خاتمہ بالخیر ہو ایسے ہی فائدے من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافی کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن